اچھا جی ابھی آپ کو ویڈیو کلیر ہے بورڈ is ویڈیبل ناؤ اچھا ابجیکٹیو کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ابجیکٹیو جنرل سائنس میں سے آئے گا میٹس میں سے ابجیکٹیو نہیں ایک اور امپورٹنٹ جی پیپر کی اٹیمٹیشن پیپر اٹیمٹیشن اچھا پیپر اٹیمٹیشن کے بارے میں میں نے ابھی موک اگزام چیک کر لیے نیشنل آفیسر اکیڈمی میں تو بیشتر سٹوڈنٹس کی جو مسٹیکس میں نے دیکھی وہ آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں پیپر اٹیمٹیشن میں پیپر اٹیمٹیشن میں آپ سب سے زیادہ جو مسٹیک میں نے دیکھی وہ یہ ہے آپ اس کو ایسے لائک اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لائک اٹیمٹ نہ کریں اس کو جنرل سائنس کے پیپر کو اس طرح سے اٹیمٹ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی ٹاپک اوپر ایسے لکھنا ہے ویڈاؤٹ ایڈنگ ویڈاؤٹ ایڈنگ آپ جب بھی اٹیمٹ کر رہے ہیں جنرل سائنس کا پیپر تو آپ ایسے لائک مات اٹیمٹ کریں پیپر کو پراپر مین ایڈنگ سب ایڈنگ یہ دے کے چلیں آپ اور مارکرز کا یوز کریں ہیڈنگ سب ایڈنگ کے اندر مارکرز کا یوز کریں بیشتر سٹوڈنٹس اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی پینسل پکڑی ایک ہی بال پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں اسی سے پورا پیپر شروع سے لے گئے انٹ تک اٹیمٹ کر کے آ جاتے ہیں یہ جنرل سائنس ان ایبیلٹی ہے جی ایسے ہے یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو ویڈاوٹ ایڈنگ اٹیمٹ کر رہے ہیں تو یہ مسٹیک نہ ہو آپ کی دیکھیں نہ کبھی بھی ایگزامینر ایسے نہیں پڑے گا کہ اس نے کانسیپٹ ادھر لکھا ہے یا نہیں لکھا ویڈاوٹ ایڈنگ ایک ایک لائن کر کے ایک ایک ورڈ کر کے تو ایگزامینر نہیں پڑے گا تو آپ نے خود ایگزامینر کی اٹینشن کیچ کرنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مین ایڈنگ سب ایڈنگ اس طرح لکھتے ہوئے چلیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ پیپر اٹیمٹیشن میں یہ غلطی کامن تھی جو میں نے دیکھی موک ایگزام میں سٹوڈنٹس کی تو یہ آپ سے میں نے شیئر کی سیکنڈ اٹیمٹیشن میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جنرل سائنس کا پیپر جب آپ اٹیمٹ کرتے ہیں تو ایک اور غلطی کسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ شروع میں ڈائیگرام بنا دی اس کے بعد تیوری لکھنا شروع کر دیتے ہیں اٹیمٹیشن پیپر آپ جب بھی پیپر اٹیمٹ کر رہے ہیں جنرل سائنس کا تو آپ شروع میں تیوری لکھیں انٹرڈکشن کچھ دیں کچھ ایک ہیڈنگ دیں بیچ میں ڈائیگرام اس کے بعد تیوری یعنی ایک بیلنس اپروچ سے چلیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ شروع میں ڈائیگرام بنا دیں گے بعد میں تیوری لکھیں کچھ شروع میں تیوری لکھ دیتے ہیں اور انڈ پہ جا کے ڈائیگرام بنا دیتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں صرف ڈائیگرام بنا کے آ جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ جو ہمارے مائنڈ میں بات ہے اگزامینر ڈائریکٹ سمجھ جائے گا اگزامینر آپ سے انٹرویو لے رہا ہے کیا کہ وہ ڈائریکٹ سمجھ جائے گا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جی ایسے کا پیپر جب آپ اٹیمٹ کر رہے ہیں نہ صرف جی ایسے کا اوورال پیپر اٹیمٹیشن میں کہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہے اگزامینر کو تا بھی پتا چلے گی جب آپ پیپر پر اتاریں گے تو یہ بھی ایک کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ کہتے ہیں جی یہ ڈائیگرام بنا دیئے ڈائیگرام کی سمجھ تھی تو آپ نے بنائی ہے لیکن ڈائیگرام بنا کے اس کو لیبل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ساتھ تھیوری لکھے ہیں تو یہ مسٹیک بھی نہ ہو آپ کی پیپر اٹیمٹیشن ٹھیک ہوگیا جی تو اٹیمٹیشن کی کا جو تیسرا پوائنٹ میں نے لکھا تھا کہ پیپر اٹیمٹیشن میں جو غلطیوں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے بچنا ہے رائٹ یعنی سب اٹیمٹیشن کی پھر آپ کے پاس ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ٹائم ایلوکیشن میں کلاس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سی ایس ایس میں دو پیپروں میں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ بنتا ہے ایک آپ کو ایسے میں مسئلہ بنتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا دوسرا جی ایسے میں بنتا ہے ایسے میں تو ہمیں سمجھاتی ہے نا کہ ادھر ورڈ کاؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ بنتا ہے لیکن جی ایسے میں ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ کیوں بنتا ہے اس لیے کہ جی ایسے میں ایک جو question ہے 20 marks کا اس کو وہ چار اسوں میں تقسیم کرتا ہے جی ایسے میں ایک جو question آپ کو 20 marks کا اس کو وہ چار اسوں میں تقسیم کرتا ہے تو چار اسے جب بنا دے گئے ایک ہی question کے تو آپ کا question automatically lengthy ہو جاتا ہے اس لئے time management کا مسئلہ بنتا ہے اس کے اندر تو اب ضروری ہے اس کے لئے time allocate کریں کس طرح allocate کرو گے آپ کو پتہ ہے css میں ایک 20 marks کا جو question ہے اس کے لئے time ہوتا ہے 30 to 35 minutes 30 to 35 minutes average time آپ کے پاس یہ ہے ایک 20 marks کے question کے لئے آپ نے general science کا ایک question چار اسوں میں تقسیم کیا ہوا ہے a b c and d a b c اور d چار اسوں میں تقسیم کر دیا general science کا ایک question یوں اب total time آپ کے پاس 30 to 35 minutes ہے اسی 30 to 35 minutes کو آپ نے چار اسوں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ 35 کو ڈیوائیڈ کریں 8 point something مطلب 9 بھی آپ نہ کہیں آپ 8 minute رکھ لیں time آپ رکھ لیں گے 8 minute time آپ رکھ لیں گے 8 minute یعنی آپ نے general science کا ایک question 8 minute کے اندر answer کرنا ہے 8 minute کے اندر answer کرنا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو time allocation آپ کی اس طرح ہو اگر 8 minute سے زیادہ time آپ لگا رہے ہیں تو it means آپ کا paper رہ جائے گا تو آپ نے time management کے لئے اس strategy پہ چلنا ہے کہ 8 minute سے زیادہ time نہ ہو next ایک اور point آپ لکھ لیں next ایک اور point آپ لکھ لیں یہ fourth point تھا fifth important point ایک اور لکھ لیا ہوں اب section 1 اور section 2 آپ کے پاس دو sections ہیں general science میں کون سا section آپ نے پہلے attempt کرنا ہے آپ نے section 2 جو general ability والا section ہے وہ پہلے attempt کرنا ہے abilities والا جو section ہے وہ آپ نے پہلے attempt کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ science والا section attempt کرتے ہیں science والا section attempt کرتے ہوئے آپ theory لکھتے ہوئے time کا پتہ نہیں چلتا آپ 9 سے 10 منٹ 10 سے 12 منٹ تک چلے جاتے ہیں ایک question میں تو better ہے کہ پہلے آپ math والے section پہ جائیں کیونکہ math والے section میں math والے section میں اگر آپ کو آتا ہے سوال تو فوراں پتہ چل جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو theoryاں نہیں لکھنی پڑیں گی نا اپنے پاس کیونکہ general science میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو سوال نہیں بھی آتا نہ آپ کہتے ہیں بس کچھ نہ کچھ ہم ویسے ہی لکھ دیں اپنے پاس کسی کا سر جوڑ لیتے ہیں کسی کا پاؤں جوڑ لیتے ہیں تو یہ کرتے ہوئے پھر آپ time ادھر لگا لیتے ہیں اپنی theories بیان کرتے ہوئے تو time لگ جاتا آپ کا time management نہیں ہوتی آپ کے paper ٹھیک ہے تو یہ خیال رکھیں کہ آپ preferably preferably آپ section 2 کریں جی ایسے کو سابہ ایڈنگ دینا ٹھیک ہے آشمہ باس میں نے اس context میں بات کی تھی کہ general science کا paper آپ ایسے کی طرح attempt کرتے ہیں ایسے میں headings نہیں ہوتی آپ کے ایسے میں headings نہیں ہوتی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے کی طرح general science کو یا باقی paperوں کو نہ treat کرو ٹھیک ہے ایسے میں تو headings نہیں ہوتی is it clear thank you امارا فرد بلوچ اچھا جی ویڈیو ویڈیو سٹک ہے ویڈیو سٹک ہے یا چل رہی ہے ابھی okay is it okay now یا پھر میں آنا lighter note مولوں یہ میں ہوں یہ آپ کا white board ہے اور یہ آپ کی revision ہو دی ہاں okay اچھا تو یہ کچھ important points تھے یہ میں نے آپ کو بتائے یعنی ہم math والا section پہلے attempt کریں گے جی وہ جوات میں نے آپ کو بتائیے اچھا اب میں general science والے section پہ کچھ discussion کر لوں اور past paper کے لحاظ سے analysis کر کے آپ کو بتا دوں اور اس میں سے کون سے جو topics ہم preference کی بنیاد پہ کریں یہ بتا کے پھر میں آگے بڑھوں گا جی ability والے section پہ right ہمارے پاس پہلا section ہے physical sciences دوسرا section ہے biological sciences تیسرا section ہے environmental sciences fourth section ہے آپ کا food sciences and fifth one is tele communication and IT tele communication and IT and last one is math یا جس کو آپ general ability بھی کہتے ہو ٹھیک ہے یہ چھے sections ہیں آپ کے پاس اب ان چھے sections میں سے پانچ papers کا analysis کیا جائے پانچ papers کا analysis کیا جائے تو پانچ papers میں سے سب سے زیادہ جس section میں سے paper بنتا ہے that is physical sciences یہ maximum وہ اس کو touch کرتا ہے maximum اس میں سے آتا ہے اور سب سے کم جس میں سے آ رہا ہے وہ food sciences message یعنی چھے sections میں سے ان چھے sections میں سے جو پہلا section of physical sciences اس میں سے maximum آدھ ہے پیپر میں آپ کو پاس پیپر سے example دے کے بتا سکتا ہوں اگر اگر آپ css 16 کا پیپر دیکھیں css 16 تو physical sciences میں سے 25 marks کا پیپر بنا physical sciences میں سے 25 marks کا پیپر بنا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں ذرا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں question number 7 css 16 کی بات کر رہا ہوں question number 7 10 marks question number 8 10 marks question number 4 question number 4 5 marks دیکھیں یہ 25 number بنتے ہیں css 16 کی بات کر رہا ہوں 25 marks کا paper بنا physical sciences نس right ایک مثال دی میں نے آپ اسی طرح دوسری مثال لکھ لیں css 2020 css 2020 physical sciences میں سے 30 marks کا 30 marks کا paper بنا physical sciences میں سے 30 marks کا paper بنا css 2020 آپ اپنے پاس لکھ لیں بے شک papers آپ کے سامنے ہوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں question number 220 marks لکھیں آپ نے پاس question number 220 marks question number 3 کا a part 5 marks question number 3 a parts a part 5 marks question number 4 css 2020 20 20 question number 4 c part 5 marks تو یہ آپ دیکھیں 30 marks بنتے ہیں کے نہیں تو میں نے یہ کہا تھا جو آپ کو یہ argument یہ دیا کہ physical sciences میں سے maximum paper بناتا ہے وہ maximum touch کرتا ہے تو وہ میں نے ساتھ ساتھ کو examples دی ہیں pass papers میں سے ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا نا کہ facts and figures پہ بات کروں گا یہ نہیں کر سکتا میں آپ کو کہ دو جی فلاں paper میں سے 30 marks کا paper بنائے physical sciences جس trust می یا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو اس لئے میں ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا سب سے زیادہ آپ کا focus physical sciences پہ ہو گا جی اچھا اب physical sciences میں صرف particularly کون سے topics آپ لکھیں topics physical sciences اس کے topics لکھیں آپ main focus آپ اس میں four areas ہیں physical sciences میں four areas four areas میں سے ایک سب سے زیادہ آپ کا focus ہو جی first preference universe first preference universe جو پہلا area ہے لکھ رہے ہیں آپ ساتھ second area disasters ہر بار پوچھ رہے ہیں کبھی دو disasters پوچھ لیتے ہیں maximum paper میں دو دو disasters پوچھ ہیں آپ CS 16 کا paper دیکھیں آپ CS 16 paper دیکھیں CS 20 paper دیکھیں دو دو disasters پوچھتا ہیں یعنی main area آپ کا focus ہو کس پہ universe پہ second disasters disasters سے یہ مراد ہے سائیکلان tornado earthquake tsunami volcano اس طرح کی چیز ہیں یہ جو آپ کا second area ہے that one ٹھیک ہوگیا جی اسی طرح اس سے نیچے ایک اور دو ٹاپکس آپ لکھیں اسی کے ہی ایک آپ لکھیں گے first preference پہ first preference electromagnetic radiations electromagnetic radiations first preference and second preference is chemical bonds second preference is chemical bonds ٹھیک ہوگیا جی اچھا اسی طرح biological sciences اس میں سے بھی particular topics کی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ اس کے choice پہ پہلے تو میں کبھی بھی students کو recommend نہیں کرتا کہ آپ choice پہ جائیں کبھی بھی never ever دیکھیں نا آپ competitive exam دینے جا رہے ہیں تو student یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں آپ دو topics بتا دیں وضوص میں سے آج guess is always a guess آپ competitive exam دینے جا رہے نا maximum میں آپ area بتا سکتا ہوں particular topic تو نہیں بتا سکتا میں نے آپ سب سے پہلے جو کریں human physiology کریں human physiology area لکھیں اس کا biological sciences کا human physiology human physiology یہ والے topics ہیں دیکھیں آپ نے پہ اور وہ medical والوں نہ بیٹھ جائے کریں دیکھیں جنرل سائنس ہے یہ ہے آپ نے جنرل پڑھنا ہے ان کے بارے میں تو human physiology second diseases diseases ھیک ہے diseases پانچ diseases ہیں آپ کے CSS کے سلیبس میں اور ان میں سے آپ ایسے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں vaccine بھی topic آئے آپ کا اس کے اندر تو vaccines کے اوپر بھی ذرا اچھا پڑھ کے جائیں particularly کہہ رہا ہوں vaccines کی COVID-19 کے context میں پوچھ سکتا ہے آپ ٹھیک ہے اسمہ نصار کیا repeat کرنا ہے human physiology میں human physiology میں یہ topics آتے ہیں آپ man لکھیں brain یہ جو کر کے جائیں brain eye ear brain eye ear kidney knee liver lungs بس یہ main man کر کے جائیں ٹھیک ہوگے جی اسمہ نصار میں نے human physiology کی topics بتائے لگ لیا بھی اچھا جی اچھا environmental sciences پہ آئیں اس میں سے آپ سب سے پہلا topic لکھ لیں جی solid waste management environmental sciences پہ یہ جو third one section آپ کے سامنے لکھا ہوئے جی third one section جو آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہے شابش جلدی سے environmental sciences اس میں سے پہلا آپ لکھیں solid waste management land pollution کو کیسے آپ dispose off کر دیں گے اس میں سے آپ نے پڑے ہوں گے definitely یہ composting وغیرہ incineration اس طرح کے جتنی techniques ہیں نا solid waste management کے لیے جتنی بھی techniques ہیں وہ پڑھ کے جانے ہیں ایک چیز second لکھیں آپ جی ability portion پہ میں جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد جی یہ زمینہ تھوڑا introduce کرلو نا اس کے topics اچھا جی ایک آپ نے لکھا solid waste management second آپ لکھ لیں remote sensing and gis environmental sciences والے section کے آخری line میں دیکھنا یہ topic لکھا ہوگا environmental sciences والے section کی آخری line میں لکھا ہوئے remote sensing and gis normally یہ students کی نظر سے نہیں گزرتا environmental science کی آخری section میں لکھا یہ diseases پانچ ہیں جی آپ کے slavis میں لکھی ہے نا پانچ diseases ہیں نا آپ کے css کے slavis میں slavis بھی نہیں دیکھ ابھی تک لکھ لیں آپ polio ہے ڈائریا ہے ملیریا ہے سب سے مشہور تو polio اور ڈینگی نا یہ دو آپ کس slavis کا اس ہے نا پانچ diseases ہیں آپ کس slavis میں total css میں polio ڈینگی malaria hepatitis diarrhea لکھ لیا پانچ diseases ہیں css کس لیریا polio ڈینگی hepatitis ڈائریا اور malaria آخری دو واپس میں بہنے ٹھیک ہے لکھ لیا ہے polio global warming and climate change لکھ لیا یہ topic اور یہ ایسے کے لیے بھی آپ تیار کرتے ہیں climate change آپ ایسے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں important ہے بیلنس بیلنس شابش جلدی سے food sciences اس میں سے آپ کر لیں گے بیلنس ڈائٹ اور اس کے جو ویٹامنز بغیرہ ہیں وہ جب بیلنس ڈائٹ ٹاپک آپ تیار کریں گے تو ویٹامنز اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ویٹامنز میں سے objective بھی پوچھتا ہے یہ خیال رکھو ٹھیک ہے then آپ جائیں گے جی for fifth one section telecommunication and ڈائٹی telecommunication and ڈائٹی اس میں سے کسرت سے جو ٹاپک پوچھتا ہے جی optical fiber دو تین دفعہ آ چکا ہے پانچ سالوں کے پیپر ہیں آپ کے پاس تو پانچ میں سے تین دفعہ آ چکا ہے یہ optical fiber یہ ابھی میں telecommunication and ڈائٹی یہ والا section بتا رہو جی اس کو اللہ و رسلاہ کو سیٹ کرھیں یقید اچھا جی تو ٹیلی کمیونکیشن اور آئی ٹی میں پہلا ٹاپک میں نے بتایا جی آفٹیکل فائبر سیکنڈ آپ لکھیں سیٹلائٹ سیکنڈ ٹاپک سیٹلائٹ سیٹلائٹ سیکنڈ ٹاپک جی تھرڈ ٹاپک آپ لکھیں کمپیوٹر 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 جی اچھا کمپیوٹر میں کچھ سٹوڈنٹس کو یہ مسکنسپشن ہوتی ہے سارا ہم نے پتہ نہیں سافٹوئر بھی کرنے سافٹوئر کس لیے کرنے آپ کوئی کمپیوٹر انسٹرکٹر پرتی ہونے جا رہے آپ نے جنرل جنرل کرنا ہے بھئی کمپیوٹر آپ کو پتہ ہو آرڈوئر سافٹوئر انپوٹ ڈیوائیسز آؤٹپوٹ ڈیوائیسز سی پی یو مانیٹر بسز مدربورڈ کامن کامن جانتے ہو نا اس کے بارے میں ٹھیک ہے کامن کامن چیزیں جانتے ہو جب کمپیوٹر آپ پڑھتے ہیں تو کمپیوٹر ہی اسی کی بیس پہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ ذرا سمجھیں بات کو ادھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایسے کا ٹاپک بھی ہے آپ کا آپ سائنٹیفک ایسز کی بات کریں تو گلوبل وار میں انکلائیمٹ چینج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بنتا ہے سائنٹیفک ایسز میں ٹھیک ہے اب اس کو آپ کانسپٹ کیا ہے اس کا دیکھیں نا آپ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا برین ہے سی پی یو کہتے ہیں سی پی یو is the brain of کمپیوٹر that is the artificial انٹیلیجنس انسانی تماغ آپ کا جو تماغ ہے your brain is natural انٹیلیجنس your brain is natural انٹیلیجنس آپ عربوں کھربوں کے حساب اپنے نیچرل انٹیلیجنس سے جب نہیں کر پاتے تو کمپیوٹر کا سی پی یو جو کہ artificial انٹیلیجنس ہے سی پی یو is called the brain of computer سی پی یو is called the brain of computer تو وہ artificial انٹیلیجنس ہے within no time ہم عربوں کھربوں کے حساب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹاپکس آپ کر لیں گے جی منلیجنس میں then اچھا یہ جو سبجیکٹ سیلیکشن والے ہیں نا رحمت علی یار ادھر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ہم سبجیکٹ سیلیکشن پر نہیں جا سکیں جائے گے ہیں یا آپ مجھے بریک میں پوچھ لیں تب ہو سکتا ہے یا انڈ پر پوچھ لیں اچھا جی تو یہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ سیکشنز میں سے ٹاپکس بتائیں جی مین مین اب math and general ability یا جس کو general ability آپ کہہ رہے ہیں اس سیکشن پر ہم جائیں گے اس سیکشن پر ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے جنرل سائنس کے بارے میں ایک اور important point سن لو دیکھیں CSS 16 CSS 17 ہمارے پاس پانچ پیپر ہیں جی ایسے کے ابھی تک CSS 16 CSS 17 ان دو پیپروں میں ایک سیکشن میں سے وہ ایک سوال بناتا تھا جی ایک سیکشن میں سے وہ ایک question بنا دیتا تھا لیکن CSS 18 کے بعد اب وہ ایسا کرتا ہے ایک سوال جس کے اندر چار پارٹس بنانے ہے اس نے ایک سیکشن میں سے ایک سوال دوسرے سیکشن میں سے دوسرا ایک سیکشن میں سے ایک پارٹ دوسرے سیکشن میں سے دوسرا پارٹ تیسرے سیکشن میں سے تیسرا پارٹ اب یوں کر دیتا ہے وہ یعنی وہ جو پہلے آپ کہتے تھے کہ ایک سیکشن یا دو ہم چوائس پہ چھوڑ کے چلے جائیں تو سی ایس ایس سترہ تک سی ایس ایس سیونٹین تک یہ آپ کر سکتے تھے لیکن سی ایس 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 کے بعد اب آپ کے لیے چوائس نہیں بچی آپ کہیں جی ہم چھے سیکشنز ٹوٹلیس میں سے ہم دو چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کا پیپر پورا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک سوال کے اندر جو چار پارٹس بناتا ہے ڈیفرنٹ سیکشنز سے ڈال دیتا ہے مثلا آپ نے بائیو کا سیکشن چھوڑ دیا ہے چوائس پہ آپ نے بائیو کا سیکشن چھوڑ دیا ہے تو آپ کے پاس تین پارٹس تو باقی سیکشنز میں سے ہوں گے ایک پارٹ وہ بائیو کا جو ڈال دے گا سوال میں تو آپ کا سوال تو پورا نہیں ہو سکتا پھر اس لیے اب ایسے اس چوائس پہ آپ نہیں جائیں گے یہ ذہن میں لکھے ٹھیک ہے میں آپ کو پاس پیپر سے اگزامپل دے سکتا ہوں مثلا آپ اپنے پاس ذرا لکھیں آپ اپنے پاس لکھیں ذرا سی ایسے اس ٹوینٹی ٹوینٹی سی ایسے اس ٹوینٹی ٹوینٹی یہ میں اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ یہ مکسنگ کس طرح کرتا ہے ایک ٹوینٹی مارکس کا جو قویسٹن ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سیکشنز آف جنرل سائنس وہ مکس کرتا ہے اس کی اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو فیکٹس اڈ فگرز کی بیش پہ پاس پیپرز پانچ ہوں میرے سامنے آپ لکھیں سی ایسے آس ٹوینٹی ٹوینٹی کا جی ایسے کا پیپر ہے جی سی ایسے آس ٹوینٹی ٹوینٹی پورٹیکلر اگزامپل دے رہا ہوں سی ایسے آس ٹوینٹی ٹوینٹی پورٹیکل لوگ سائنس исслед ایک پارٹ آیا فیزیکل سائنسز یعنی اس میں مکسنگ اس نے کیسے کی ہے سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی سینٹ نمبر تھری پلس آئی ٹی پلس فوڈ پلس بائیو ایک سوال کے چار عصے ہیں تو میں آپ کو پرٹیکل ایک 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 اگزامپل دے رہا ہوں سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی quest نمبر تھری آپ دیکھ سکتے ہیں پی پر میں سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی question نمبر تھری پہلا پارٹ ہے فیسیکل سائنسز میں سے دوسرا پارٹ ہے آئی ٹی میں سے تیسرا پارٹ ہے فوڈ سائنسز میں سے چوتھا پارٹ ہے بائیل جیو انجی بائیو کا سیکشن ڈال دیئے یعنی ایک سوال کے اندر چار ڈیفرنٹ سیکشن مکس کی ہیں تو اس بات کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ چوائس پہ نہیں چلیں گے رائٹ ایک پوائنٹ اور لکھیں جی دن ہم میں میتھوالے سیکشن پہ جاؤں جی ایک پوائنٹ اور لکھیں ذرا جنرل سائنسز کے بارے میں یہ جنرل سائنسز اور جنرل ایبیلٹی دونوں سیکشنز میں ایسا کر رہا ہے ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ پاسٹ پیپرز میں سے ریپیٹیشن کرتا ہے ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ پاسٹ پیپرز کی ریپیٹیشن جی ایسا کے پیپر میں جنرل سائنس والا سیکشن اور جنرل ایبیلٹی والا سیکشن دونوں میں ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ پاسٹ پیپر کے کوئیسن ایکزیکٹ ریپیٹ کر دیتے ہیں رائٹ این ایسا پوائنٹ این ایسا پوائنٹ آن دے ایوریج آن دے ایوریج ٹین مارکس آن دے ایوریج ٹین مارکس وہ ٹوٹلی بیانڈا سکوپ جاتا ہے جنرل سائنس میں بھی جاتا ہے جنرل ایبیلٹی میں بھی جاتا ہے دس نمبر کا پاس پیپرز میں نے کہا ہے میرے سامنے پانچوں پیپرز ابھی تک آپ کے پاس پانچ پیپرز ہیں جی ایسا کے پانچوں پیپرز کا انیلسس کریں تو دس ایک نمبر کا وہ جنرل سائنس والے سیکشن میں بھی بیانڈا سکوپ جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اس ٹوپک کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور دس ایک نمبر کا وہ جنرل ایبیلٹی میں بھی جاتا ہے یہ بھی ایک ٹینڈا آپ دیکھیں یہ مارے باس میں نہیں ہے کہ وہ دس نمبر وہ ٹوٹلی آؤٹ آف سکوپ بھی ڈال دیتا ہے پیپر میں اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگ سکتے بھی تو یہ دونوں سیکشنز میں کر رہے ہیں جنرل سائنس میں بھی کر رہے ہیں جنرل ایبیلٹی میں بھی کر رہے ہیں دس ایک نمبر کا ٹوٹلی آؤٹ آسکوپ بھی چلا جاتا ہے رائٹ لیلہ خان جو کوئیسن اٹیمٹ کر رہے ہیں اسی کے کریں گے سارے پارٹس بلکل لیلہ خان ایسا نہ کر رہا نا کہ ایک کوئیسن کا ایک پارٹ دوسرے کا دوسرا پارٹ آتا ہو تیسرے کوئیسن کا چوتھا پارٹ آتا ہو تو اب اس طرح ملا کے نہیں یہ فنکاریاں نہیں کرنے دیتے ایک زامینر آپ نے ایک ہی کوئیسن کا ایک ہی کوئیسن کے پارٹ سے ٹمٹ کر رائٹ ٹھیک ہوگی جی چلیں اب جنرل ایبیلٹی والے سیکشن پہ آ جائیں جنرل ایبیلٹی والے سیکشن پہ آ جائیں یہاں تک ہماری ساری ڈسکشن چلی ہے پہلے پانچ سیکشن پہ جنرل سائنس والے پہلے پانچ سیکشن پہ ساری ڈسکشن ہماری چلی اب آپ آ جائیں جنرل ایبیلٹی والے سیکشن پہ سار کلکولیٹر الاؤڈ ارسہ میں نے شروع میں بتایا ہے کلکولیٹر اس ناٹ الاؤڈ ٹھیک ہے جی اچھا چوئیس کا پوچھ رہے ہیں تو چوئیس کا اس طرح سے ہے جنرل سائنس میں سے جنرل سائنس میں سے آپ کو چار کوئیسٹنز آئیں گے جی جنرل سائنس والے سیکشن ون میں چار کوئیسٹنز میں سے آپ نے دو کرنے لکھ لیں اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا تو چار کوئیسٹنز میں سے دو اٹمٹ کرنے آپ نے جی جنرل سائنس والے سیکشن ون میں سے سیکشن ٹو تین کوئیسٹنز آئیں گے تین میں سے آپ نے دو اٹمٹ کرنے ٹھیک ہو گیا چلیں آپ ذرا جنرل ایبیلٹی والے سیکشن پہ آ جاتے ہیں جنرل ایبیلٹی جنرل ایبیلٹی اس میں سے آپ ٹاپکس لکھ لیں پریفرنس کی بنیاد پہ جو ٹاپکس کریں گے جی آپ ٹاپکس لکھ لیں آپ پہلا ٹاپک آپ لکھیں جی پرسنٹیج پرسنٹیج سیکنڈ آپ لکھ لیں یہ کوئی ٹاپکس ہیں جی پریفرنس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں جو جو آپ نے کرنے جنرل ایبیلٹی کے یہ ٹاپکس پریفرنس کی بنیاد پہ کرنے میں نے آپ کو یہ کرتا نہیں کہا کہ آپ چوائس پہ جائیں یہ ٹاپک چھوڑ کے جاؤ یہ نہ چھوڑ کے جاؤ لیکن جو پاس پیپرز کے پانچوں پیپرز کا انیلسس کرتے ہوئے جو آپ نے پریفرنس کی بنیاد پہ ٹاپکس کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو پہلا لکھیں پرسنٹیج then آپ لکھ لیں جی ریشو then third one آپ لکھ لیں جی پرپورشن پرپورشن then fourth one آپ لکھ لیں solution of linear algebraic equations solution of linear algebraic equations fifth one آپ لکھ لیں LCM and HCF LCM and HCF then next up لکھ لیں sixth one section آپ لکھ لیں coding decoding series coding decoding series questions of direction direction سے میری یہ مراد ہے جی east west north and south about اس طرح کے questions جی میں تھوڑا سا اس کو اس طرح لکھ دیتا ہوں sixth one coding decoding series blood relations اور اسی طرح directions اس پہ بھی questions آئے ہوتا ہے نا نا فلاں east کی طرف گیا then west کی طرف then north کی طرف یہ میری مراد ہے east west north and south یہ ٹھیک ہے جی next next آپ لکھ لیں ایک اور topic لکھ لیں آپ basic geometry basic geometry اور اس میں particularly angles triangles اور basic shape لیکھ لیں basic geometry میں کیا angles triangles چلیں جی میں یہ دیکھ رہا ہوں directions والے questions بھی میں کرا دے تو ایک دو دو examples اور past paper سے بھی ساتھ بتاتا ٹھیک ہے then آپ لکھ لیں جی ایک اور average average probability یہ preference کی بیس پہ اچھا median mod range یہ بڑے آسان سے ایک ایک line کی باتیں دورمنٹ ہو گیا تھا css سولہ میں آئی تھی probability پھر نہیں آئی تھی تو students کہتے تھے کہ سر یہ css 16 کے بعد تو probability اس نے نہیں پوچھی اب ہم چھوڑ دیں تو css 2020 میں دوبارہ گئے تو پھر probability کا سوال آئے تھا تو probability آپ چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے then آپ کچھ basic definitions لیکنس ایک اور topic لیکھ لیں جی basic definitions یہ پڑھ کے جانا کبھی کبھی ایک part دو parts پوچھ لیتا ہے جی basic definitions مثلاً کس طرح کی eq iq intelligence quotient emotional quotient ایرو لگانا بھی بتا دیں چلیں جی بتاتا ہوں میں یہ لکھیں تو صحیح نہ contents لکھیں سارے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ definitions میں کبھی کہہ دیتا ہے جی emotional quotient intelligence quotient primary mental abilities secondary mental abilities یہ لکھیں آپ نے پاس یہ common definitions یا کبھی کہہ دیتا ہے define average define median mod range ان کو define کرو ایک دو parts definitions کے بھی دے دیتا rates میں ایک ہی formula لگتا ہے جی s is equal to vt لگا rیں s is equal to vt اور کبھی آپ کو time دے دیتا ہے distance دے دیتا ہے کہتا ہے velocity نکال لو لگ لیں آپ کیا s is equal to vt s is distance no s is distance s is distance v is velocity t is time تو کبھی distance دیا ہو velocity دیا time نکال سکتے ہو time اور velocity دیا distance نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں ایک important بات سنو یہ s is equal to vt جو ہے na s is equal to vt اس میں ایک important بات سنو کبھی کبھی کہہ دیتا ہے نا train 10 minute late distance دیا ہے velocity دیا ہے time time کہہ دیتا ہے late دو words لکھو late کا مطلب ہے time t کے اندر اتنے minute جمع کرنے آپ لیٹ کا مطلب ہے اتنے minutes جمع کرنے time کے اندر یہ s is equal to vt جو formula ہے naa s is equal to vt right right اور اگر کہنا early اگر کہ وہ early کہ 10 minute early پہنچ train 10 minute early پہنچ کوئی بندہ early کا مطلب time میں سے اتنی چیز minus کرنا right velocity and speed are same velocity ادھر آپ کے لئے same ہی ہے کیونکہ difference ہے اور velocity direction رکھتی ہے تو speed اس کی magnitude ہوتی ہے just اچھا جی چلیں آپ میں ایک ایک اس کے اوپر example دے دیتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے پورے پورے تو نہیں اس طرح جب class میں پڑھا رہتا ہوں تو ایک topic کے اوپر 6-8 examples دے رہتا ہوں سا ٹھیک ہے لیکن main main جو کم از کم سوالوں کی پہچان کس طرح کرنی ہے یہ چیزیں میں آپ کو جو بتا سکتا وہ بتاؤ ٹھیک ہے in short چلیں جی تو پہلا topic آپ لکھیں percentage آپ نے یہ topic سارے لکھ لیا میں erase کروں پھر topic سارے آپ نے لکھ لیا تو میں erase کروں پھر ایک ایک کر case discussion کر لوں میں shortly اچھا اچھا اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو کہا past papers میں سے questions repeat کرتا ہے pass paper سارے میں نے salve کر کے نوہ کی photo copy کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں جن کو approachable ہے نوہ main campus میں میں رکھوائے ہوئے ہیں pass paper سارے salve کر کے پچھلے پانچ سالوں کے جی اور ساتھ یہ لکھا ہوئے کہ یہ والا سوال کس طرح سے پیچانا ہے کس topic میں سے آیا ہوئے یہ ساتھ میں نے proper لکھا ہوئے صرف حال نہیں کی ہوئے سوال کی پیچان ہو آپ کو پیچان نہیں کر سکتے جب paper میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کانسیپٹ ہے ہمیں پتہ نہیں چلا یہ اس topic میں زیاد تو کچھ hands سے ہوتے ہیں پتہ چلتا پاس percentage percentage لکھیں زیادہ یہ سیمبل use کرے گا دو چیزیں جی پرسنٹیج والے سوالوں کے لئے ہم نے سیکھ نہیں صرف دو چیزیں میں پاس پیپر سے آپ کو example دوں گا تو آپ دیکھیں کہ انہی دو چیزوں سے ہم باہر نہیں جا دیتے ہیں ایک percentage کو لکھنے کا طریقہ پہلے تو سوال کو پیچاننے کیسے اس کا int کیا ہے percentage کے سوال کو پیچاننے کا int ہے word percent وہ لکھے گا word percent وہ لکھے گا بوٹ پہ دیکھیں بھئی percent word لکھے گا جب percent word لکھتا ہے تو آپ نے اس word کو توڑ کے پڑھ لینا جی ٹرک کے طور پہ پار الگ کر لینا پار mean this slash cent mean hundred percentage ہمیشہ کسی چیز کی ہوتی half percentage of what اس کو آپ ایسے bracket سے ظاہر کریں یہ تین آپ سیمبل لے کے لیں جی اپنے پاس میں اس کو تھوڑا اوپر کر کے لکھ دیتا ہوں جی پر this slash cent hundred century سے ہے half percentage ہمیشہ کسی چیز کی ہوتی ہے half کو یوں لکھ بریکٹ میں یہ trick ذہن میں رکھنی ہے لکھنے کے لیے جو statement آپ کے پاس آئے گی اس statement کو اس statement کو آپ نے لکھنا اس طرح جی پر slash cent کا مطلب hundred half مطلب bracket دیکھو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں یہ trick میں نے کہ دو point سمجھنے والے جی ایک trick یہ کس کام آتی ہے سوال کی statement لکھنے کے لیے سوال کی statement لکھنے کے لیے ادھر دیکھو ذرا vote پہ for example میں آپ کو بول رہا ہوں find find twenty percent of one thousand percent word click کرائے گا اس کو توڑ کے پڑے آپ twenty percent per per کو تو یوں لکھتے ہیں slash سے division کو شو کرتا cent hundred half آپ کو یوں لکھتے ہیں half what one thousand یہ کاٹ لیں اس کے ساتھ تو کیا جائے گا two hundred two hundred is twenty percent of one thousand two hundred is twenty percent of one thousand تو یہ چھوٹی سی مثال اس لیے دیئے لکھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو statement کے اوپر statement کو آپ نے لکھنا کیسے ہے یہ بتایا میں ایک چیز دوسری چیز ہم اس کا formula develop کریں گے یہ first point تھا second point آپ لکھ لیں گے formula میں ادھر لکھ دیتا ہوں second point formula of percentage یہ کیسے develop کریں گے formula of percentage یہ کیسے develop کریں گے دیکھیں جی formula develop کرنے کے لیے آپ نے common example ذہن میں رکھنی ہے جو آپ سب نے پڑی ہوئی ہے چھوٹی کلاسوں سے آپ اپنے obtained marks کی percentage نکالتے تھے نا dmc's کی اوپر آپ اسی مثال کو base بنائیں گے بھئی میں آپ کو بہت سار example دے کے بتا سکتا ہوں بہت سار و percentage profit آگیا percentage last آگیا اس میں formula change ہوتا بھئی formula وہ ہی رہتا ہے percentage کیا formula change نہیں ہوگا آپ نے ایک formula کیسے آپ ذہن میں رکھو گے آپ اپنی آپ اپنی dmc وال example ذہن میں لاؤ نا آپ اپنی dmc's کے اوپر obtained marks کی percentage نکالتے تھے کیا کرتے تھے اوپر لکھتے تھے obtained marks نیچے لکھتے تھے total marks یا original marks multiplied by hundred آپ اپنے پاس لکھ marks اوپر لکھتے تھے آپ جتنا میں نے لکھا ہے وہ board پہ نظر آ رہا جی اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا بھی obtained marks divided by total marks multiplied by hundred یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کیونکہ آپ سب اس example سے familiar رہے ہیں science والوں نے بھی example پڑھی ہوئی ہے arts والوں نے بھی یار بندے نے اپنی obtained marks کی percentage نکالی تھی اسی مثال کو base بناؤ تو آئندہ کے لئے یاد رکھو جیس چیز کی percentage نکالنی ہو اس کو اوپر لکھیں گے جیس بھی چیز کی percentage نکالنی ہو اس کو ہم اوپر لکھیں گے divided by total multiplied by hundred یاد رہے گا جس چیز کی percentage نکالنی ہو اس کو اوپر لکھنے divided by total یا original multiplied by hundred ٹھیک ہے جی بس یہ دو ہی باتیں اس کے علاوہ کوئی تیسری بات percentage میں آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی ٹھیک اب ذرا میں ایک اگزامپل کے اوپر سمجھا دیتا ہوں یہی ایک یا دو مثالیں دے سکتا ہوں میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے پھر اچھا جی میں دیکھ لیتا ہوں question آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ دو points clear ہیں سب لوگوں کو percentage related ایک percent لکھنے کا طریقہ کیا ہے سوال پہچاننا کیسے ہے percentage لکھنے کا طریقہ کیا ہے percent of کیسے لکھا جائے گا دوسرا فامولہ کیسے develop کرنا ٹھیک ہو گیا اب آپ rough میں دو باتیں الگ سے لکھو rough میں لکھو صرف percentage کے لیے نہیں ہمیشہ math میں کام آئیں گے آپ سارے topics میں جب بھی کوئی چیز unknown جب بھی کوئی چیز unknown آپ اس کو x suppose کرتے یہ صرف پرسنٹیج کے لیے نہیں بتا رہا یہ صرف ایک topic کے لیے نہیں یہ ہر topic میں اس طرح کریں ہر topic میں اس طرح کریں جب بھی کوئی چیز math میں unknown ہوتی ہے تو اس کو suppose کرتے x ایک بات دوسری بات لکھو x unknown ہے جب بھی math میں جب بھی math میں unknown نکالنا ہے آپ کو equality بنانی پڑتی ہے math میں جب بھی آپ unknown نکالتے ہیں آپ کو equality بنانی پڑتی ہے یعنی x is unknown x is unknown اسی unknown کو آپ نے جب بھی find کرنا ہوگا to determine the unknown we have to make equality ہمیں equality بنانی پڑتی ہے mathematical equation بنانی پڑتی ٹھیک ہو گیا یہ دو points لکھے یہ ایک topic کیلئے نہیں بتائے سارے topics میں چلیں گے جب کوئی چیز نہیں معلوم unknown say x جب بھی وہ چیز نکال نہیں x تو x نکال لنے کے لئے آپ کو equality بنانی پڑے گی mathematical equality لے لو ساتھ ایسا نہ ہو نا gender study part پڑ کے آپ کہیں gender equality بنا لیں اُدھر gender equality نہیں بنا نہیں اُدھر mathematical equality بنا اس کی بات ہو رہی ٹھیک ہے جی سمجھ گئے یہ دو باتیں سمجھ گئے جی مہتر کرن یہ کدھر سے لے آئی ہو یہ والا rate کا question ہے ہاں percentage میں نہیں ہے یہ اچھا جی اچھا اب کسی کا ادھر question آیا تھا پتہ نہیں css question number six part c کہہ رہے تھے آپ وہ percentage related ہے تو وہی کرا دوں پھر اچھا ٹھیک ہے لکھ لیں آئی یہ دو چیزیں دو دو باتیں جنرل بتائیں ہمیشہ مہتر کے لیے لیے ٹھیک اور ٹھیک 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 پارٹ نمبر سی یہ پرسنٹائی سے لیٹا ہے اچھا آپ لیٹھ لیں حص و مہرful من انجاز次 فتاہ Dragons و سکتے چرونٹ کا خلال ٹressING 2018 was 264 rupees which was 20% more than which was 20% more than the cost in 2013 what was the cost in 2013 what was the cost in 2013 statement لکھ لیں آپ یہی statement تھی جی css کے paper سے کسی نے بتایا تھا تو یہی میں ذرا apply کر کے بتاتا ہوں جو میں نے trick بتائی ہے اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ سوال کی پہچان کر لوگے سوال کی پہچان دیکھیں نا percent کا word اس نے click کرائے نا یہ percent percent یہ ہمیں انٹ مل گیا نا percent word click کرار ہے یہ تو ہم سمجھ گئے یہ percentage کے topic سے ہے right اب ہمیں کہتا جی 2018 میں کاسٹ اتنی تھی 264 rupees 2013 کی نسبت 20% زیادہ تھی یہ تو 2013 میں کتنی تھی کاسٹ ہمیں تو نہیں پتا 2013 میں کتنی تھی کاسٹ بھئی بورڈ پہ دیکھو 2013 میں کتنی تھی کاسٹ ہمیں تو نہیں پتا میں نے تو یہ بتایا جب بھی کوئی چیز میتھ میں معلوم نہ ہو ہم اس کو suppose کرتے نہ ہم اس کو suppose کرتے نہ تو it means let cast of hiring occur in 2013 that is x وہ یہی بات بتائیے میں نے جب کوئی چیز نہیں معلوم ہو گیا ہم اس کو x suppose کرتے ہیں ایک چیز اب ہمیں کہتا جی 2018 میں زیادہ تھی کتنی 20% ادھر دیکھنا ذرا x آپ نے find کرنا ہے x is unknown unknown نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں equality بناتے ہیں یہ بتایا ہے نا میں unknown find کرنے کے لئے ہمیشہ equality بناتے ہیں تو equality بنانے لگے ہمیں کیسے بناوگے equality دیکھنا 2013 میں کم ہے نا 2018 میں زیادہ ہے 2013 میں کتنی ہے نہیں پتا x 2018 کا پتا ہے ہمیں equality بنا رہے ہیں equality بنا رہے ہیں 2018 میں ڈو سکسٹی فور روپیز ہے equality کیوں بنائی ہے اس لئے کہ ہم unknown نکالنا چاہتے ہیں نا اس لئے equality چاہتے ہیں نا جیسے ہم gender study میں equality چاہتے ہیں اسی طرح mathematics میں بھی equality چاہتے ہیں to find the unknown ڈو سکسٹی فور ادھر رکھ لیا 2013 کی پرائس کتنی کاس تھی وہ x ہے اور کہہ رہا ہے 2018 میں زیادہ تھی 2013 میں کم ہے یاد رکھو equality بناتے ہوئے ہمیشہ اس طرف ایڈ کیا کرو جیدر رقم کم ہو ہمیشہ اس طرف ایڈ کیا کرو جیدر رقم کم ہو جب بھی equality بناوگے equality کیسے بناوگے اس طرف ایڈ کر لو اس طرف ایڈ کر لو جیدر رقم کم ہے 2013 میں کم آنا رقم تو اس طرف ایڈ کروں گا میں تو میں اس طرف ایڈ کرتا ہوں دیکھنا ذرا ادھر 20% نا کیونکہ کہہ رہا تھا 2018 میں 20% زیادہ ہے کس کا یہی مطلب ہے 2013 میں 20% کام تھی پھر تو 2013 والی سائٹ پہ ایڈ کر رہے ہیں 20% 20% سینڈ ٹوینٹی پر سینڈ آفوٹ آفوٹ جسٹ مجھے ایک منٹ دیں گے جی جسٹ ای منٹ اچھا جی سوری تو میں بات یہ کر رہا تھا کاسٹ آف ہائرنگا کار ان ٹو تھاؤزن تھرٹی دیٹ ایڈ ایکس 2013 میں ایکس تھی اب 2013 2018 میں 264 ہے 13 میں کم تھی نا کتنی کم 20% 20% آفوٹ پرسنٹیج تو کسی چیز کی ہوتی ہے اس نے بولا کہ بول رہا ہے 2018 میں جو 2013 میں پرائز تھی اس کا 20% زیادہ ہے تو 2013 والی پرائز کرنا 2013 والی پرائز تو ایکس ہے لکھیں جی پھر ایکس یہ اس کے ساتھ کاٹ لو نا ایکس پلاس 1 بائی 5 ایکس is equal to 264 is equal to 264 اس طرف لکھ دیتا ہوں ایکس کامل لے لیں 1 پلاس 1 بائی 5 is equal to 264 is equal to 264 x کامل لیے 1 پلاس 1 بائی 5 is equal to 264 تو اندر LCM لیتی ہوتی نا جب ایسے fractions add یا subtract ہو کے آئیں ٹھیک ہے تو لیں LCM 5 آ جائے گا 5 پلاس 1 is equal to 264 is equal to 264 تو x into یہ 6 by 5 is equal to 264 ٹھیک ہو گیا اب میں اوپر erase کر دوں statement erase کر دوں جی اوپر والی statement لکھ لیا میں erase کر دوں ایسے جی تو x is equal to 264 دیکھیں x کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے sorry 5 divide اور ادھر لا کے multiply کرو equal کہ ایک طرف کوئی چیز multiply ہو رہی ہو دوسرہ divide ہوتی ہے ایک طرف divide ہو تو دوسرہ multiply ہوتی ٹھیک ہے تو 5 ادھر divide ہو رہا ہے لا کے multiply کرو 6 ادھر multiply اور ادھر لا کے divide کرو تو یہ کاٹ لو اس کے ساتھ کیا جائے گا جی 4 ادھر 2 بچ گئے تو پھر 24 4 آ جائے گا تو x is equal to 222 222 روپیز 12 13 والی آگی کام ہی نکل نہیں چاہیئے کیونکہ 2018 میں کتنی تھی 264 12 18 والی زیاد ہے ٹھیک ہو گیا لیکھ لیا جی وہی ہم نے ٹریک یوز کی دیکھو نا ایک equality بنائی ہے یہ تو ہمیشہ میاد کی جنرل بات ہے نا اور 20% کہہ رہا تھا 20% 20% 100% آف وٹ 2013 والی پرائیس اور جنرل بات یہ آئی جنرل بات سیکھنے میں یہ آئی کہ جب بھی کوئی چیز unknown ہوتی ہے اس کو x سپوز کرتے اور x unknown نکالنا ہے تو equality بنانی پڑتی ہمیں ٹھیک ہے mathematical equality بنانی پڑتی یہ صرف اس ٹاپک کے لئے نہیں بتایا سارے ٹاپک میں ایسے ہوتا ہے math میں unknown نکلتا ہے equality سے right تو یہ ایک میں نے یوز کر لیا ایک سوال ٹرک کو یوز کیا میں ایک سوال اور کر لیں پھر بریک کر جاتا چلیں جی بریک کر لیں پھر 45 چل جائے گا اچھا آپ لکھ لیں جی ایک اگزامپل اور لکھ لیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز اسی فامولے کو بھی یوز کر لوں ایک موسیقی 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 اچھا جی آپ ایک سٹیٹمنٹ لکھ لیں پرسنٹیج کی دو ہی باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہی یوز کار ہوں جی ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں موسیقی موسیقی آپ لیکن 15 لٹر Excellent 8 ویٹیر ٹیمٹر اگلی شایورنٹ گرین 10 لٹر 1 ڈاکنی ڈاکنی ہی ڈاکنی 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 Rest is water. If 3 liters of water be mixed in it, if 3 liters of water be mixed in it, what is the percentage of alcohol in the new mixture? What is the percentage of alcohol in the new mixture? جلدی سے لکھیں گے Quick shot اچھا جی اس میں ہم فامولے کو use کرنا سیکھ لیں گے دو ہی باتیں میں نے percentage میں بتائیے ہر سوال آپ percentage کے سارے پاس پیپرز کے سوال بھی اٹھا کے دیکھیں یا وہ trick لکھنے کی use ہو رہی ہے یا فامولہ use ہو رہی ہے دو ہی چیزیں ہم نے سیکھنی ہے percentage میں ہے ہی نہیں اور اس میں دو چیزیں ایک trick لکھنے کی statement کو mathematical form میں ڈالنے کی دوسرا فامولہ آپ نے سیکھنا ہے اب دیکھنا ادھر ذرا جلدی سے دیکھیں جی کہتا ہے total mixture کتنا ہے total mixture کتنا ہے کہتا ہے پندرہ لیٹر total mixture ہے پندرہ لیٹر کتنا ہے ٹونٹی پرسنٹ دیکھیں پرسنٹ کا ورڈ کلک کر رہا ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ percentage کے سوال کو پہچاننا کہتا ہے percent ورڈ کلک کر رہا ہے جی تو alcohol اس نے نہیں کہا کتنا لیٹر ہے بس یہ بولا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ ہے دیکھنا ادھر ٹونٹی پرسنٹ کہہ رہے ہو پرسنٹ کیسے لکھیں گے ٹونٹی پرسنٹ آف پرسنٹیج کسی چیز کی ہوتی ہے پرسنٹیج آف وٹ آف 15 لیٹر total mixture کٹو اس کو 5 اور یہ 3 کیا جائے گا جی 3 لیٹر یعنی total mixture تھا پندرہ لیٹر اس میں سے کہہ رہا تھا ٹونٹی پرسنٹ alcohol ہے اس میں باقی پانی ہے اس نے نہیں کہا کتنے لیٹر alcohol ہے بس یہ ہی بتایا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ ہے تو ہم پرسنٹ ہمیں لکھنا آتا تھا لیکھ لیا جی ٹونٹی پرسنٹ تو ٹونٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ آف پٹ total mixture that is 3 لیٹر پھر کہتا ہے rest is water rest is water 3 لیٹر شراب نکلی تو باقی پانی بچکا ہے باقی پھر 12 لیٹر کہتا ہے rest is water یہ باقی پھر 12 لیٹر نہیں بچتا ہے پھر بولا if 3 لیٹر of water be mixed in it if 3 لیٹر of water be mixed in it 3 لیٹر of water be mixed in it دیکھیں جی 12 لیٹر پانی پہلے تھا 3 لیٹر اور کہہ رہا mix کرو تو 15 لیٹر ہو جائے گا اب پانی ہو گیا 15 لیٹر پانی ہو گیا 15 لیٹر ٹھیک ہو گیا اب کہتا ہے what is the percentage of alcohol in the new mixture بس یہ step سمجھنے والا جی یعنی جو فامولہ میں آپ کو use کروانا چاہ رہا تھا وہ ادھر اوپر لکھ دیتا ہوں what is the percentage of alcohol in the new mixture دیکھو جی percentage کہہ رہے ہو percentage کہہ رہے ہو percentage of what percentage of alcohol سنے ذرا میں نے کہا تھا جیس چیز کی percentage نکالنی ہو اس کو اوپر لکھتے ہیں یہی بتایا تھا جیس چیز کی percentage نکالنی ہو اس کو اوپر لکھتے ہیں آپ اپنے max obtained کی percentage نکالتے تھے تو اوپر لکھتے تھے اب کہہ رہے ہیں alcohol کی percentage نکالو تو اوپر alcohol لکھو alcohol کتنا ہے جی وہ تو 3 لیٹر ہے divided by total ہوتا ہے total mixture کتنا ہے جی 12 لیٹر 15 لیٹر پانی ہے 3 لیٹر شراب ہے تو 15 اور 3 18 ہو گیا نا total اور multiplied by 100 اگر آپ کو یاد نہ رہے اگر آپ کو یاد نہ رہے تو میں نے آپ کو کہا ہے آپ اپنی dmc والی مثال ذہن میں لے آئیں گے آپ سب نے کیا dmc والی example آپ سب کو پتہ ہیں ٹھیک ہے اس کو ذہن میں لے آئے فور کہ اوپر obtained marks divided by total multiplied by 100 تو ادھر ہمیں کہتا ہے کہ شراب کی percentage نکالو تو اوپر پھر الکول لکھو نا right تو divided by total یہ 6 ہو گیا جی تو 100 divided by 6 کرو نا تو 16.66% تو یہ فامولہ یوز ہو گیا نا track بھی یوز کی اور فامولہ بھی یوز کیا تو percentage میں دو ہی چیزیں یوز ہوتی ہیں جی یا تو آپ کو statement کو mathematical form دینی آتی ہو second آپ کو فامولہ آتا ہو اور فامولہ اگر یاد نہ رہے تو میں نے آپ کو daily life کی example دیئے right تو آپ break کر لیں گے جی کوئی 15 minute کی تو 15 minute بعد میں دوبارہ شروع کر لیں تو آٹھ دس پہ آپ آ جائیں گے آٹھ دس پہ آ جائیں گے آٹھ دس پہ آ جائیں گے